دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ایک نو ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں بہترین طریقہ پلسٹر کرنے کا جو کہ آپ کے پلسٹر میں آپ دیکھتے ہوں گے پلسٹر ہونے کے کچھ دنوں بعد نیچے سے ایک یا دو دو پلسٹر جو ہے وہ جھڑنے لگ جاتا ہے گرنے لگ جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ دیوار کی ترائی کریں اچھے سے یا پھر دیوار پہ کبار جمع ہوا ہو تو اسے برس کے ساتھ اچھی طرح سے ساپ کر لیں اور اس کے بعد آپ کو ترائی کریں اتنی ترائی کریں کہ دیوار کے جو ہے دوسری سائیڈ میں پانی محسوس ہونا چاہیے دوسری سائیڈ میں یعنی کہ وہ دکھنا چاہیے گیلا ہو چکا ہے دیوار جب دیوار سے پانی اچھے طریقے سے تپکنے لگ جائے پھر اس کو ایک گھنٹہ کے لیے پانی روک دیں اس پہ پانی نہ ماریں جب آپ کو ایسا لگے کہ ابھی پانی تپکنا ہو گیا ہے پھر اس پر پانی چمکنا شروع ہو جائے گا دیوار میں اور آپ ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں ہاتھ پہ پانی لگنا چاہیے اس طرح کے آپ کو ترائی کرنی ہے تب ہی آپ کو یہ کام شروع کرنا ہے اس کے بعد آپ کو گھول گھولنا ہے سیمٹ والا سیمٹ اور پانی ملا کر کے گاڑا سا رکھیں اس کو زیادہ پتلا نہ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جہاں پر یہ لگایا ہوا ہے نیچے تو آپ کو اس میں گھول لگا کر مار کر پھر اس کے بعد اس پہ اپلائی کرنا ہے آپ مسالہ بنا سکتے ہیں مسالہ بھی آپ کو بالکل اچھے طریقے سے کبار وگار نکال کر اور چھان کر بنانا ہے اور اس طرح سے چھاپ لگنے کے بعد اس پر کرنی مار کر یہ فٹی لگے جائیے جس طرح ہی ہمارے مستری لگا رہا ہے تو اسی طرح سے آپ کو فریم بنانا ہے ساتھ میں اس طرح سے مستری پہلے اوپر سے پھر شائیڈوں کے بنائیں گے اسی کے بولتے ہیں پلسٹر کی سال بولتے ہیں اس کو کہ پلسٹر کی سال ہو جاتی ہے اچھے طریقے سے آپ ہی دروازوں کے جو بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار پہ گھول لگا ہوا ہے اور آگے بالکل ایسی ہی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم نے مسالہ چھاپ دیا یہاں پر بھی اچھے طریقے سے گھول مارا گیا ہے تو اس طرح سے گھول مارنا ہے آپ لوگوں کو تب ہی آپ کا پلسٹر مجبوط اور اچھا بنے گا اور چینل کو جدہ سے جدہ سے سپورٹ اور سسکرائب جرور کریں دوستو بہت بہت دنیاواد آپ لوگوں کا میرے من کے سبسکرائبر ہونے والے ہیں تو جدہ سے جدہ سپورٹ کریں اور ویڈیو کو پلیس پورا دیکھا کریں ویڈیو اگر آپ پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہے آپ اپنا پیسہ لگاتے ہو اس کو برباد نہ کریں اچھی نولیج لپائیں نولیج لیں جب آپ کو پتا ہوگا تب ہی آپ کا کام اچھے طریقے سے ہوگا اور اس طرح سے اس کو بعد میں گرمالے کی مدد سے سیدھا کیا جاتا ہے بلکل سول میں کرنے کے بعد اور چھت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں جب پپڑی بن کر اترنا سرور ہو جاتا ہے یہ سیمنٹ کی اور کیورنگ کی یعنی کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہی گرنا سٹارٹ ہوتا ہے آپ پانی کی کمی بلکل بھی نہ کریں پلستر میں اور پلستر کرتے وقت اس میں مسالہ ریشو رکھیں جو چار تسلے جو ہے ریت کی رکھنے ہیں آپ لوگوں کو ایک تسلہ جو سیمنٹ کر رکھنا ہے یعنی کہ اسے چار ایک کا مسالہ بولتے ہیں تو اس طرح کا آپ کو مسالہ ڈالنا ہے اس میں تو آپ کے کام میں کبھی بھی کوئی دکت نہیں آنے والی ہے تو اس طرح سے کام کریں اور چینل سے جو جو ایڈے ہیں اور ہمارے سوٹ ویڈیو بھی دیکھیں اور لونگ ویڈیو بھی دیکھیں باقی بہت ساری ویڈیو چینل پر پڑی ہوئی ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہو اور یہ نولیج لے سکتے ہو بہترین نولیج آپ لوگوں کو اس چینل کے مادم سے دی جاتی ہے تاکہ آپ کا کام بلکل اچھا اور مجبوط بنے آپ کا پیسہ برباد نہ ہو آپ سیف رہیں اپنے گھر میں اور اچھا کام ہو آپ لوگوں کا تو اس لئے ہم یہ ویڈیو ڈالتے ہیں اور روزانہ کی ویڈیو ڈالنے میں تھوڑی ہمیں دکھتا تھی کیونکہ ہم کام خود کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ انہوں کو بھی پتا چلے کہ آپ کو کام کس طریقے سے کروانا ہے آپ کو اچھا مستری دیکھنا ہے اور اچھا مٹی لیر دیکھنا ہے موٹے دانے کا ریت دیکھنا ہے جس میں موٹی ریت ہو اور ریکی نہ ہو زیادہ باریک ریت نہ ہو زیادہ باریک ریت میں بھی آپ کو زیادہ دکھت آتی ہے اور کچھ دیوں کے بعد جھڑنے لگ جاتا ہے اور جو کنی جو ہوتی ہے سائیڈوں والی وہ آپ کو بلکل باریک بنوانی ہے بلکل آدھائنچی پلستر آپ کو کھروانا ہے اور وہ پوری دوال پہ ایک ساتھ ایک شرح اپلائی ہونا چاہیے کہیں پہ کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے تب ہی آپ کو پلستر صحیح اور سیدھا آئے گا اور اسی طرح سے کام کروانا ہے زیادہ موٹا پلستر جو ہوتا ہے وہ اس پر آپ ہاتھ مار کے دیکھ سکتے ہیں وہ ٹپ ٹپ بولنے لگ جاتا ہے لیکن باریک پلستر ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ مجبوط رہتا ہے اور زیادہ مجبوط پلستر ہی ہونا چاہیے جو جھڑے نہ اور اس پر لوئے کے گرمالہ نہ مارے اور سپائی کرنے کے لئے جو پر ہوتا ہے جو پھول والی جھڑو ہوتی ہے جو کے فلور فرس پہ مارتے ہیں ٹائل پہ مارتے ہیں تو اس پہ جھڑو مارنا ہے آپ کو جو بور آ جاتا ہے یعنی کہ یہ نشان بنا رہ جاتا ہے وہ اس سے پھول جھڑو سے اچھے طریقے سے ساپ ہو جاتا ہے اور اس کو ساپ کرنے کے بعد وہ بہترین اچھا پلستر دکھتا ہے جب آپ پٹی اور پینٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو دکت نہیں آتی ہے رگڑائی کی ضرورت بہت ہی کم پڑتی ہے آپ لوگوں کو اور سپائی سے کام ہوتا ہے بہترین اچھا دکھائی دیتا ہے اور اس میں اسی طرح سے کام کریں آپ لوگوں کو ابھی دیکھ سکتے ہیں مطلی نے تیار کر دیا اب یہ فول جھڑو لگائی جا رہی ہے تو اس طرح سے آپ کو جھڑو لگا دینا ہے یہ بھور جھڑ جائے گا اور آپ کا کام بلکل اکے ہو چکا ہے دیوار کا بلکل صحیح ہو چکا ہے اور یہ سالوں سال کہیں جانے والا نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں دیوار کا بلکل صحیح ہو چکا ہے